بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ چودری شگر ملز اور منی لانڈرنگ کیسز کے ملزمان کی پیشیاں مریم نواز، حمزہ شیباز اور یوسف عباس کے جسمانی ریمانڈ میں توصیح چار ستمبر کو پھر پیشی ہوگی نیب نے مریم نواز اور یوسف عباس کو چودری شگر ملز کیسز میں جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر احتساب عدالت پیش کیا نیب نے عدالت سے صدا کی کہ مریم نواز اور یوسف عباس سے منی لانڈرنگ کے الزام کی تحقیقات کرنے کے لیے مزید وقت چاہیے اس لیے دونوں کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے مریم نواز کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ منی لانڈرنگ کے الزام میں پہلے بھی تحقیقات ہوئیں اس لیے کہ الزام میں بار بار تفتیش نہیں ہو سکتی وکیل کے مطابق ایسا کرنا آئین اور قانون کے منافی ہے عدالت میں جسمانی ریمانڈ کی استعداد منظور کرتے ہوئے مریم نواز اور یوسف عباس کو تفتیش کے لیے نیب کی تحویل میں دے دیا دوسری جانب منی لانڈرنگ الزام میں گرفتار اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کو نیب ٹیم نے احتساب عدالت پیش کیا نیب نے عدالت سے حمزہ شہباز کا مزید پندرہ روز کا ریمانڈ دینے کی استعداد کی حمزہ شہباز کے وکیل امجد پرویز نے دلائل دیئے کہ حمزہ شہباز کا بہتر روز کا ریمانڈ ہو چکا ہے مزید ریمانڈ کی ضرورت نہیں عدالت نے نیب کی صدا پر حمزہ شہباز شریف کے بیرونی ملک افراد کے ساتھ کاروباری تعلقات کے دیانات میں تضاد جبکہ رمضان شگر ملکیز کی تفتیش میں بطور سیاست دان حمزہ شہباز تعاون نہیں کر رہے نیب کی جانب سے پیش کردار تفتیشی ریپورٹ بھی منظریام پر آ گئی لیگی آلہ قیادت کی پیشی عدالت جانے والے راستے نو گو ایریا بنے رہے پولیس اور نون لیگی کارکنان میں دھکم پیل ہوتی رہی کیپٹن سفدر روکے جانے پر آپے سے باہر پولیس والے کا ڈنڈا چھین کر اہل کار پر ہی برسا دیا مسلم لیگ نون کی آلہ قیادت کی پیشی سے قبل زلعی انتظامیہ نے احتساب عدالت جانے والے راستے کنٹینرز خاردار تارے اور بیریئرز لگا کر بند کر دیے ایم اے او کالج سے سگریٹ تک مکمل نو گو ایریا بنا دیا گیا لیگی کارکنان سمیت سائلین کو عدالت داخلے کی اجازت نہ دی گئی پیشی کے موقع پر عدالت کے باہر پولیس کی بھاری نفری دائینات کی گئی عدالت جانے کی اجازت نہ ملنے پر لیگی خاتین ورکرز اور پولیس میں تلخ کلامی بھی ہوئی کارکنوں نے بیریئر گرا کر عدالت جانے کی کوشش کی جسے پولیس نے ناکام بنا دیا پولیس کی جانب سے روکے جانے پر کیپٹن ریٹائر سفدر آپے سے باہر ہو گئے پولیس اہل کار کا ڈنڈا چھین کر اسی پر برسا ڈالا تاہم سیکیورٹی پر موجود دیگر اہل کاروں نے معاملہ رفع دفع کر آیا راستے بند ہونے پر شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا رہا مریم نواز حمزہ شہباز اور یوسف عباس کی پیشی عام شہریوں کے لیے کسی عذاب سے کم ثابت نہ ہوئی راستے بند ہونے کے باعث شہری پیدل سفر کرنے پر مجبور رہے ہائی پروفائل مقدمات کی سمات کے باعث عام سائلین کے مقدمات کی سمات میں بھی تاخیر ہوئی کیمرہ ٹیم سینئر ریپورٹر شاہین اتیق اور عمر اسلم کے ہمراہ آگے پڑھیں گے آپ کو بتائیں جناہ ہسپتال کارڈک ایمرجنسی کے ویٹنگ ایریا کو تعلہ لگانے اور مریضوں کے لوہیکین کے فرش پر بیٹنے پر چیرمنٹ بورڈ آف منیجمنٹ گوھر اجاز شدید برہم خود بھی مریضوں کے ٹینڈنٹس کے ساتھ فرش پر بیٹ گئے انتظامیہ کی دوڑیں آدھے گھنٹے بعد ویٹنگ ایریا کا تعلہ توڑ کر لوہیکین کو بیٹنے کی جگہ دی گئے جس پر گوھر اجاز واپس روانہ ہو گئے جناہ ہسپتال کے کارڈک ایمرجنسی میں مریضوں کے لوہیکین کے لیے موجود ویٹنگ ایریا کو انتظامیہ نے تعلہ لگا رکھا تھا جس پر مریضوں کے عزیزو اکارب کو فرش پر بیٹھا دیکھا چیرمنٹ بورڈ آف منیجمنٹ جناہ ہسپتال اور اپٹما کے سینئر رہنما گوھر اجاز نے شدید برہمی کا اظہار کیا گوھر اجاز خود بھی اٹینڈنس کے ساتھ فرش پر بیٹھ گئے چیرمنٹ بورڈ آف منیجمنٹ کے فرش پر بیٹھنے پر انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں اور ویٹنگ ایریا کی چابی تلاش کی جاتی رہی تاہم آدھے گھنٹے تک چابی نہ ملنے پر ویٹنگ ایریا کا تعلہ توڑ دیا گیا اور اٹینڈنس کو بیٹھنے کی جگہ دے دی گئی جس پر گوھر اجاز واپس چلے گئے چیرمنٹ بورڈ آف منیجمنٹ گوھر اجاز نے جناہ ہسپتال انتظامیہ کو وارننگ دی کہ آئندہ کسی اٹینڈنٹ کو فرش پر بیٹھا دیکھا تو زمہ داران کے خلاف سخت کاروائی ہوگی گوھر اجاز نے پوری طور پر ہسپال کے تمام وارس میں اٹینڈنس کے بیٹھنے کا مناسب انتظام یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی اور اب بات کریں گے سہت سہولیات کی آپ کو بتائیں گے نوزائدہ بچوں کی سہت پروگرام بجٹ میں سترہ کروڑ کا کٹ لگا دیا گیا مہکمائی پرائیمری ہیلس نے نو عرب روپے کا ترمیمی منصوبہ پی این ڈی بوٹ کو ارسال کر دیا سیلس ٹیکس ریجسٹریشن کے بغیر بجلی اور سوئی گیس کے انڈسٹریل اور کمرشل کنیکشنز لگوانے بڑی گاڑیاں رتنے والے نون فائلرز کے لیے شکن جا تیار ایف بی آر کے چھہ ہزار ایک سو چھہ سٹھ لاہوریوں کو نوٹسز جبکہ ٹیکس نیٹ میں شامل لاہونے والے بھٹا مالکان کے گرد بھی گھیرہ تنگ سیلس ٹیکس ریجسٹریشن کے لیے تین سو تین بھٹا مالکان کو نوٹسز جاری کر دیے ایف بی آر کو فکس ٹیکس سکیم کے لیے تجاویز دینے کی ڈیڈ لائن 23 اگست قریب آن پہنچی پاکستان ٹریڈرز الائنس اور انجمن تاجران کے مختلف گروپز نے فکس ٹیکس سکیم کے لیے تجاویز تیار کر لی تجاویز تاجروں کے لیے فکس ٹیکس سکیم کیسی ہونی چاہیے ایف بی آر کو تجاویز دینے کی ڈیڈ لائن 23 اگست قریب آن پہنچی پاکستان ٹریڈز الائنس اور انجمن تاجران کے مختلف گروپز نے تجاویز کو حتمی شکل دے دی انجمن تاجران نے سمال ٹریڈرز میں ریٹیلرز ہول سیلر اور ڈیلرز کو شامل کرنے کی تجاویز دی انجمن تاجران کے مطابق دس کروڑ کا کاروبار کرنے والا چھوٹا تاجر تصور ہوگا اور اس کا سیلز ٹیکس بجلی کے بل میں کٹوٹی کرنے کی تجاویز دی گئی ہے پاکستان ٹریڈرز الائنس نے بھی فکس ٹیکس سکیم کے حوالے سے تجاویز تیار کر لی پاکستان ٹریڈرز الائنس کی جانب سے تجاویز پیش کی گئی کہ سلانہ دو لاکھ سے کم بجلی کے بل والے تاجر کو بیس ہزار چار لاکھ سے کم پر تیس ہزار اور چھے لاکھ سلانہ سے کم بجلی کے بل والے تاجر پر چالیس ہزار فکس ٹیکس لگایا گیا فکس ٹیکس سکیم میں آنے والے تاجروں سے غوشتہ چھ سالوں کا حساب نہیں مانگا جائے گا تاجروں کا آڈٹ نہیں ہوگا جس کا بجلی کا بل مطلب دو لاکھ روپے تک ہے اس کو گورنمنٹ فکس ٹیکس بیس ہزار روپے لگا دے اور جس کا چار لاکھ روپے تک ہے اس کو تیس ہزار روپے لگا دے اور جس کا چھے لاکھ روپے تک ہے اس کو چالیس ہزار روپے لگا دے اور جو چھے لاکھ سے نیچے کے ہیں ان کو سیکنڈ رجیم میں رکھا جائے شہر کی تاجر برادری نے مطالبہ کیا ہے کہ تاجر تنظیمیں فیکس ٹیکس سکین کے مصفدے کو حتمی شکل دے کر جلد منظور کرائیں تاکہ استراب اور بیچینک کا خاتمہ ہو اور تجاعتی سرگرمیوں کو فروغ مل سکے کیمرمین محمد عدیل کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی فارٹی ٹون یکم ستمبر سے ہوگی دھرامدی سامان کے کاغذات کی جانچ پرتال تاجر برادری نے ایف بی آر کی جانچ پرتال کو مزی کا خیز قرار دے دیا صدر شاہل مارکیٹ خاجہ آمیر کہتے ہیں ایمپورٹ ڈیوٹی کے کاغذات ایمپورٹرز کے پاس ہوتے ہیں مزید کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ایسے ریٹ کرنا کسی کو جا کے ہٹ کرنا یہ مناسبات نہیں ہے اور یہ اگر اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے تاجر پریشان ہے پہلے ہی ہے مزید پریشان ہوگا تو ان کے گلے پڑے گا مالی بہران کے باوجود پنجاب میں صوبائی وزرہ اور حکومتی عراقی نے اسمبلی کے لیے آٹھ ارب بیس کروڑ جاری گورنر پنجاب نے وزرہ اور حکومتی عراقی نے اسمبلی کے لیے فنڈز کی منظوری دی ایوان وزیراعلا نے حکومتی اور اتحادی ایم پی اے کو مزید آٹھ ارب بیس کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری دی تھی جس پر پی اینڈی بورڈ نے فنڈز کے اجراء کے لیے مراسلہ گورنر پنجاب کو ارسال کیا گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد اب باقاعدہ طور پر پی اینڈی بورڈ نے فنڈز کا اجراء کر دیا ہے لاہور میں صوبائی وزرہ اور ایم پی اے کو سنتالیس کروڑ پچتر لاکھ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے پنجاب کے تمام صوبائی وزرہ کے حلقوں میں دس سے بارہ کروڑ روپے خرچ ہوں گے اس سے قبل حکومتی صوبائی وزرہ اور عراقی نے اسمبلی کو سات ارب اسی کروڑ روپے جاری ہو چکے ہیں وزرہ اور حکومتی عراقی نے اسمبلی کو کمیونٹی ڈیولپمنٹ پرگرام کی مد میں فنڈز جاری کیے گئے فیکٹری ملازمین میں چھپے جرائم پیشہ افراد اب چھپ نہیں سکیں گے لاہور پولیس نے تاریخ میں پہلی بار فیکٹریوں میں ملازمین کی ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا ایس ایس پی اسمائل کھارڈک کا کہنا ہے کہ اب تک تیراسی ہزار سے زائد فیکٹری ملازمین کی ریجسٹریشن کا عمل اکمل ہو چکا لاہور پولیس کی جانب سے پہلی بار شہریوں کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کا عمل شروع کیا گیا ہے اس حوالے سے ابتدائی طور پر لاہور پولیس نے ہوتیل آئی سافٹ ویئر کو فیکٹریوں میں انسٹال کرنا شروع کر دیا ہے پہلے مرحلے میں ایسی فیکٹریز کے ملازمین کو ریجسٹرڈ کیا جا رہا ہے جن میں ملازمین کی تعداد ایک سو سے زائد ہے ایس ایس پی اسمائل کھارڈک کا کہنا ہے کہ فیکٹریوں میں ملازمین کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا گیا ہے پولیس نے پہلے مرحلے میں ایک سو اٹھائیس فیکٹریز کا ریکارڈ اکٹھا کیا ہے جن میں تیراسی ہزار سات سو پچانوے ملازمین ریجسٹرڈ ہیں پولیس کا کہنا تھا کہ شہر میں ایک سو تین تالیس فیکٹری آئی سی ہیں جہاں ملازمین کی تعداد سو سے زیادہ ہے بڑی فیکٹریز کے بعد چھوٹے گھریلو یونٹس کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا کچھ بات کریں گے پولیس کی کارکردگی کی آپ کو بتائیں گے پولیس شہریوں کو تحفظ فراہن کرنے میں ناکام سی سی ٹی وی کیمرے پولیس کی پیٹرولنگ اور خصوصی یونٹ کا قیام بھی بے سود ثابت ہوا پہلے چھے ماہ کے دوران شہری تین ہزار سات سو چوالیس موٹر سائیکلوں جبکہ پانسو چوبیس گاڑیوں سے محروم ہوئے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں اسی فیصد جبکہ گاڑیوں کی چوری میں تیس فیصد اضافہ ہوا سی سی پیو دفتر بیٹ پالیسی پر عمل پیرا جبکہ چور ڈاکو آزاد گھومنے لگے شہر میں آئے روز گاڑی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں اضافہ پولیس کے آداد و شمار کے مطابق پہلے چھے ماہ میں شہری پینسٹھ کروڑ سے زائد مالیت کی گاڑیوں موٹر سائیکلوں سے محروم ہو چکے ہیں ریپورٹ کے مطابق روزانہ تین شہری اپنی گاڑی سے محروم ہونے لگے روازال کے پہلے چھے ماہ کے دوران پانچ سو نو گاڑیاں چوری ہوئیں جبکہ پندرہ شہیوں سے ڈاکو نے گن پوائنٹ پر گاڑیاں چھین لیں اسی طرح روزانہ بیس شہریوں کی موٹر سائیکلیں چوری ہو رہی ہیں ریپورٹ کے مطابق تین ہزار پانچ سو پچپن موٹر سائیکلیں چوری ہوئیں اور ایک سو نواسی موٹر سائیکلیں گن پوائنٹ پر چھینی گئیں گزشتہ سالوں کی نسبت روازال کارڑی چوری کی وارداتوں میں تیس فیصد جبکہ موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں اسی فیصد اضافہ ہوا ہے کارڑیوں کی چوری روکنے کے لیے سپیشل یونٹ کی کارکردگی کو آداد و شمار نے آیاں کر دیا ہے جبکہ ڈالفن، پیرو فورس کی پیچولنگ، پولیس کے ناکے اور سیف سٹی کیمرے بھی علامتی ثابت ہوئے واردات نے شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور ہیپٹائٹس اے اور ای سے بچاؤ کے لیے کلورین کے استعمال کو لازمی قرار دے رکھا ہے واردات شہر کے پان سو چھانویں ٹیویلوں پر کلورینیشن کے عمل کو کس طرح سے یقینی بنا رہا ہے دورین آئے آپ کے ریپورٹ میں دیکھیں ایک کروڑ سے زائد کی آبادی والے شہر لاہور کو بیماریوں سے پاک صاف پانی کی فراہمی ہر دورے حکومت میں ایک چیلنج رہا ہے ماضی میں صاف پانی کی فراہمی کے دعوے تو بہت کیے گئے لیکن سب سیاست اور کرپشن کی نظر ہو گئے واسا شہر میں پان سو چھانویں ٹیویلوں پر جاپانی کرانٹ اور اپنے وسائل کے ساتھ کلورینیشن کے عمل کو یقینی بنا رہا ہے واسا کے ٹیویلوں پر لگے خودکار کلورینیشن پلانٹ ایک منظم سسٹم کے تحت پانی میں کلورین کی مقصود مقدار شامل کر کے پانی سے وائرس اور بیکٹیریا کی صفائی یقینی بنا رہے ہیں جس کے لیے ہر سار کلورین کی خریداری کے لیے خطیر رقم بھی خرچ کی جاتی ہے ایم ڈی واسا سید زائد تیز کا کہنا ہے کہ صاف پانی کی فراہمی کلورین کے ذریعے صفائی کے بعد ممکن برانا ضروری ہے واسا جلد شہر میں زیر زمین پانی کو بچا کر نہری پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے غیر ملکی فنڈنگ سے پروجیکٹ لانچ کرے گا نہور کی حد تک کہ ہم نے اپنے نوے فیصد پانی کے ذرائع آبی زہائر جو زمین کی سے شفٹ کر کے سرفیس وارٹر جو نہری پانی کے اوپر لے آنے ہیں تو پہلا پروجیکٹ تو آپ کے نوٹس میں ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اپروو بھی کر دیا وارٹر ایکسپرٹ کیپٹن ایٹائیڈ محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ زمین کی تہمے پانی محفوظ ہے لیکن جو ہی وہ واسا کے وارٹر سپلائی کی بوسیدہ لائنوں سے گزرتا ہے وہ علودہ ہو جاتا ہے جس کے لیے کلورینیشن کا عمل ناگزیر ہے جو ڈسٹیبیشن لائنز ہوتی ہیں تاکہ ان میں اگر کوئی چانس ہے کوئی انفلٹریشن کا یا کوئی لیکیج ہے یا کسی جگہ پہ تو تاکہ جو پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچے وہ بلکل سیف ہو اور اس میں کسی کسی مجدرہ سیم نہ رہے ہیں واسا سمیت تمام اداروں کو زمینی پانی کی بجائے ٹریٹ شدہ نہری پانی پر انحصار کرنا ہوگا جس کی کشیگی کے بعد دو مختلف عمل سے گزر کر پانی کو بیکٹیریا اور وائرس فری بنایا جا سکے گا اور شہر کے تیزی سے گنتے ہوئے وارٹر ٹیول کو بھی بچایا جا سکے گا ادھر زلین انتظامیہ کی غفلت کے باعث شہر کی سڑکیں روشن نہ ہو سکیں متعدد بڑی شارہوں کی سٹریٹ لائٹس خراب شہریوں سے لوٹ مار اور ٹریفک حادثات میں اضافہ دوسری جانب گریٹر اقبال پارک میں رات کے وقت بھی لائٹس چلنے سے بجلی کا بے در ایک زیاں ہونے لگا نہور کے سڑکیں جو کبھی روشن ہوا کرتی تھیں مگر اب تبدیلی سرکار کی ناکس حکمت عملی کے باعث تاریخ ہو کر رہ گئی ہیں شہر میں فیروزبور روڈ مولانا شوکت علی روڈ ملتان روڈ شاہ دمان شاہ جمال ٹاؤنشیپ پیکو روڈ خارک نالا سمیت دیگر شہراؤں پر رات کے وقت تاریخی چھا جانے سے خو کا عالم ہوتا ہے فرقوں پر اندھیرہ ہونے کی وجہ سے جہاں حادثات رونما ہوتے ہیں وہیں لوٹ مار کا بازار بھی گرم رہتا ہے دوسری بات میں جس جگہ بھی جاتا ہوں رائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وارداد میں بہت اضافہ ہو گیا ہے دوسری جانی پریٹر اقبال پارک میں رات کے وقت بلا وجہ لائش جلنے کی وجہ سے بجلی کا زیاں معمول بن چکا ہے مگر نہ اہل انتظامیہ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے شہریوں نے وزیراعلا پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین ملک جعوید کے ساتھ حسن حالید سٹی ٹوٹی ٹو مر کے بھی چہے نہ پایا تو کدھر جائیں گے قبرستان بارش اور سیورچ کے پانی میں ڈوب گیا نشتہ ٹاؤن کے علاقہ ننگر میں شہریوں سے تدفین کی سہولت بھی چھین لی گئی پانی میں ڈوبی آخری آرام گاہیں بنی گندگی کی اماج کا ایف آئیے کے افتران ملزمان کو تحفظ دینے لگے ہنڈی کے کاروبار کرنے والوں سے ملی بھگت کرنے والے ایف آئیے کے تین انسپیکٹرز کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا یہ ریپورٹ دیکھئے ایف آئیے کی جانب سے حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے حکامات جاری ہوئے تھے تاہم ایف آئیے کے کچھ افسران نے اسی آر میں حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں کے ساتھ ساز باز کر لی جس کی انکوائری ایف آئیے ہیڈکوارٹر کے حکامات پر کی گئی الزام ثابت ہونے پر ایف آئیے کے تین انسپیکٹرز سجاد باجوا انسپیکٹر سرفراز رانجھا اور انسپیکٹر وسیم اختر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ایف آئیے کے مطابق ایف آئیے کے تینوں انسپیکٹرز نے حوالہ ہنڈی کے ملزمان کے خلاف کاروبار میں انہیں رائط دی اور ملکی بھگت سے پیسوں میں بھی خرد بھرد کی نوہ کورٹ کے علاقے میں ہجام کی دکان میں ڈکیتی کی واردات دو ڈاکو اسلحے کے زور پر دکان سے نکدی اور قیمتی اشیاء لے کر فرار ہو گئے واقعی کی سیسٹی وی فوٹیج منظر آم پر آ گئی شہر میں دن دہارے چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں مزلسل اضافہ ہونے لگا نوہ کورٹ کے علاقے میں ڈاکو نے ہجام کو بھی نہ چھوڑا سیسٹی وی فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ دو ڈاکو ہجام کی دکان میں گھس کر اسلحے کے زور پر پہلے کاؤنٹر سے نکدی لوٹتے ہیں اور پھر دکان میں موجود شہریوں کو یہ غمار بنا کر ان سے بھی نکدی چھین لیتے ہیں دونوں ڈاکو کے ہاتھ میں پیسٹل بھی واضح دیکھا جا سکتا ہے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے چائنیز باشندوں کی پاکستانی لڑکیوں سے شادیاں کر کے بیرون ملک بھیجوانے کا سلسلہ نہ تھم سکا کم عمر لڑکی سمیت دو لڑکیوں کو شادی کا جھانسہ دے کر چائنہ لے جانے کی ایک اور کوشش منظر عام پر آ گئی حکومتی دعویوں کے باوجود چائنیز فرادیوں کی جانب سے پاکستانی لڑکیوں کو اچھے مستقبل کے سوہانے خواب دکھانے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اسی طرح کا واقعہ پیش آیا چون کے علاقے میں ڈالفنڈ سکارڈ نے مشکوک گاڑی کو رکا جس میں تین چینی باشندی دو لڑکیوں کو اسلام آباد لے جا رہے تھے جنہوں نے پولیس کو دیکھتے ہی بتایا کہ ان میں سے ایک لڑکی کی شادی دو لاکھ روپے کے عوض کرائی گئی اب انہیں اسلام آباد ایمبیسی لے جایا جا رہا ہے چینی باشندوں کے ایک ساتھی نے لڑکی سے نکاح کے بدلے اس کی فیملی کو دو لاکھ روپے دیئے تھے اور وہ خود چائنہ میں مقیم تھا جس کے ساتھی دوسری لڑکی کو بھی چائنہ لے جانے کی کوشش کر رہے تھے ہم نے اپنی مرسی سے شادی کی تھی ماں سے زبدستی کسی نے نہیں کی مگر آپ ہمیں پتا چلا یہ ماں جا کے ایسے بیش دیتے ہیں اور یوں ایسے کام کروا رہے تو اس کی وجہ سے ہم نہیں جانا چاہے ڈالفنڈ سکارڈ نے دونوں لڑکیوں اور چینیز باشندوں کو چونگ پولیس ٹیشن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ارفان ملک سیڈی فارٹی ٹو پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاروں کو درپیش مشکلات کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین سے بیرونی سرمایہ کاری کے متعلق پالیسی تفصیلات طلب کر لی ملک شرف کی ریپورٹ جسس جوال حسن نے سپین کی کمپنی ایٹ ٹیکس کی ترخواست پر سمات کی وکیل نے وفاقی حکومت بورڈ آف انویسمنٹ سمیت دیگر کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار نے پاکستان میں ٹیکسٹائر انڈسٹری میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے پاکستان میں کام کرنے کی مدد ختم ہو رہی ہے جبکہ مدد بڑھانے کے لیے درخواستیں دینے کے باوجود فنوائی نہیں ہو رہی درخواست گزار نے استدا کی کہ حدارت وفاقی حکومت اور بورڈ آف انویسمنٹ کو معاہدے کی مدد بڑھانے کا حکم دے جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیئے کہ سرمایہ کاروں کو سہولیات ملیں گی تو ملک میں ذرہ موادلہ آئے گا واضح حکومتی پالیسی نہ ہونے سے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری متاثر ہوتی ہے قوانین میں آسانی ہونی چاہیے تاکہ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو دنیا بھر میں بیرونی سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم ہے جبکہ عدالتیں مداخلت نہیں کرتی عدالت نے وکیل کے دلائل سننے کے بعد شہزاد الہی ایڈوکیٹ کو عدالتی معامل مقرر کرنے اور وفاقی حکومت بورڈ آف انویسمنٹس میں دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 29 اگست کو جواب طلب کر لیا حکومت پنجاب نے تمام ترکیاتی منصوبوں پر وزیراعلا کے نام کی تختیل لگوانے کا پروگرام بنا لیا ترکیاتی منصوبوں کا فیتہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کٹیں گے پنجاب حکومت نے تمام محکموں سے تیار منصوبوں کی ریپورٹ طلب کر لی پنجاب اسملی نے مقبوضہ وادی میں بھارتی جارتی خلاف متفقہ قرارداد منظور کر لی اقوامی متحدہ کی فوری مداخلت کا مطالبہ مسئلہ کشمیر پر بحث کے دوران نیوان میں حکومتی اور اپوزیشن عراقی نام نے سامنے اپوزیشن اپنے ہی بلائے گے اجلاس میں قورم پورا نہ کر سکے اپوزیشن کی درخواست پر پنجاب اسملی کا طلب کی جانے والے اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا متفقہ قرارداد میں وفاقی حکومت کی توسس سے اقوام محتحدہ اور عالمی اداروں سے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم پر فوری مداخلت کا مطالبہ کیا گیا یہ ایوان اس معاملے پر پاکستان کا ساتھ دینے پر چین اور دیگر دوست ممالک کا شکر گزار ہے یہ ایوان اس بات پر بھی فخر اور مسرد کا اظہار کرتا ہے کہ اس مسئلے پر پوری قوم تمام سیاسی جماعتیں مسلح افواج اور دیگر تمام سیول وہ اسکری اداریں ہم حواس ہیں قرارداد متفقہ طور پر منظور ہونے پر ایوان میں سب نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے کشمیری اپنے خون سے اپنی آزادی کی نئی تاریخ رکم کر رہے ہیں اجلاس کے دوران حکومتی اور اپوزیشن ارکین نے ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کا سلزلہ بھی جاری رکھا اجلاس کے دوران حکومت کی جانب سے قورم کی نشاندہی کی گئی قورم پورا نہ ہونے پر اجلاس غیر مہینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا کیمرمین خالد محمود کے ساتھ پاکستان تعلیق انصاف کی حکومت کا ایک سال مکمل ہو گیا ایک سال کے دوران حکومت کو مختلف چینجز کا سامنا رہا حکومت اچھی کارکردگی کا دعویٰ کرتی نظر آئی جبکہ اپوزیشن جماعت پی ٹی آئے حکومت کے دور کو بدترین کرا دی رہی ہیں ایک سال حکومت کو آئے ہوئے ہو گیا ہے اور ایک سال کے اندر جس طرح عوام کی چیخیں نکلوائی گئی ہیں وہ کسی سے ڈکی چپی نہیں ہیں ہماری پنجاب حکومت کی بہترین کارتک کردگی رہی ہے ہر پالیسی ہر ڈپارٹمنٹ کی ہم نے بنائی ہے مہنگائی کے اندر کس طرح خوش اربا اضافہ ہوتا رہا ڈالر کے پیسز اوپا جاتے رہے پیٹرول کو انہوں نے کتی دبا بڑھا دیا نائب صدر مسلم نگنون مریم نواز اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کی پیشی لیگی راہنماؤں کی بڑی تعداد اظہاری یک جہتی کے لیے احتساب حدالت پہنچی مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف کی پیشی پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے حساب کا تو اب یہ جو لبادہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا صرف ہمارے لیڈروں کے اوپر احتساب ہو رہا ہے باقی کسی کا کوئی احتساب نہیں ہے وقت آگیا ہے کہ عوام ہر چوک میں جہاں یوٹن لگا ہوئے نشان اس پر آپ کی تصویر کوئی حرکات جمہوریت والی نہیں ہے پنجاب پر اس کو یقین کیوں نہیں آتا کہ میں وقیل ہوں اور اس کے باوجود ایسی چوہ صاحب جو ہیں وہ مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے وزیراعلا نے جوہر ٹاؤن میں پبلک سرویس کمیشن کے نئے امتحانی مرکز کا افتتاح کر دیا وزیراعلا نے امتحانی مرکز میں فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا افتتاحی تقریب میں چورمن پبلک سرویس کمیشن لیفٹین اور جنرل ریٹائر مقصود احمد سمیت پی پی ایسی میمبران اور سٹاف نے شرکت کی گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے پاکستانی نجات برطانی پولیس افسران کی ملاقات گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تھانا کلچر میں تبدیل ہی لارہے ہیں گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں پاکستانی پولیس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے والے سے تبادلہ خیال کیا گیا برطانی پولیس افسران پنجاب پولیس کو لیڈرشپ خاتین پر جنسی تشدد سینمٹ نے اور دور حاضر کے جدید تفتیشی طریقے کار سے متعلق تربیت دیں گے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا کہنا تھا کہ پولیس کی تفتیش کو روایتی کے بجائے جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے اور اب صوبائی وزراء کی دن بھر کی مصروفیات کا احوال جانیں گے اس ریپورٹ میں صوبائی وزیر خزانہ حاشم جوانبخت کی وزیر ٹرانسپورٹ جہاندیب کھچی سے ملاقات شہر کے لیے نئی بسوں کی حریداری مقامی اور بینر اقوامی کمپنیوں کے ساتھ پارٹنرشپ اور پرائیبٹ ٹرانسپورٹ نیٹورک کمپنیوں بشمول کریم اوبر اور ائرلٹ سے متعلق معاملات اور میٹرو بسوں کے قرائے میں اضافہ کے حوالے سے میکنزم کی تیاری پر تبادلہ خیال ہوا صوبائی وزیر صحت کے سربراہی میں مدر اینڈ چائلڈ ہسپیٹل منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس جوکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں ماں بچے کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے ہسپیٹل میں بہترین طبی سہولتیں دی جائیں گی صوبائی وزیر خزانہ حاشم جوانبخت کی زیر صدارت وزیر اللہ کی ہدایت پر تشکیل کردہ سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس اسکرائے کی امارتوں میں قائم شدہ سرکاری دفاتر کی بتدریج ذاتی امارتوں میں منتقلی سرکاری ارازی کے موثر استعمال اور نئی امارتوں کی تحمیر کے لیے سرمایہ کاری کے طریقے کار اور کم لگر سے موضوع ترد تحمیر سے متعلق تجاوی زیر بحث لائی گئیں صوبائی وزیر براہ عالی تعلیم رادہ یاسر حمایوں صرف رات کا کہنا ہے کہ حکومت ایڈی پی میں تعلیم کے لیے زیادہ سے زیادہ بجل مختص کرنے کی کوشش میں ہے تعلیمی اداروں میں غیت سیاسی بھرکیاں جاری ہیں ملکی تباہی کی بڑی وجہ سستی طوانائی اور ٹرین ہیومن رسورس کا نہ ہونا ہے صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان نے مولانا فضل الرحمان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا مولانا فضل الرحمان نے حالیہ کشمیر ایشو پر بیان تک نہیں دیا مودی ہٹلر کے قدار کو عمران حان نے دنیا کے سامنے اٹھایا ہے پنجاب فود اتھارٹی کا تیسوہ بورڈ اجلاس اہم منصوب و سمیت فود اتھارٹی کے مالی سال دوہزار انیس بیس کے تین ارب روپے کے بجٹ کی منظوری بھی دے دی گئی پنجاب فود اتھارٹی کا تیسوہ بورڈ اجلاس شیئرمن پنجاب فود اتھارٹی عمر تنویر بڑھ کی زیر صدار تی ایف اے ہیڈکورٹر میں ہوا اجلاس میں پنجاب فور اتھارٹی مالی سال دوہزار انیس بیس کے لیے تین ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دے دی گئی جبکہ فور اتھارٹی سرویس ریگولیشن میں ترامین کی منظوری دی گئی کوٹا سسٹم کے تحت ملازمین کو حج پر بھیجنے کی تعداد دو سے بڑھا کر دس کر دی گئی فیس اور جرمانوں کی موثر ریکووری کے لیے انفورسمنٹ انسپیکٹرز کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ریسورس این لائسنسنگ اور ٹیکنیکل ونگ کے لیے پندرہ کلٹس اور پانچ اے پی وی گاڑیاں خریدنے کی بھی منظوری دی گئی ہے آپ کو بتائیں ڈیپٹی کمیشنر سالے سید نے سیڈی فورٹی ٹو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کی کچھ وجوہات ایسی ہیں جس پر انتظامیہ کا کنٹرول نہیں ہے جبکہ مسنوی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے موثر اقدامات کیے گئے ہیں ہمارے آفیسز کی بقاعدہ ڈیوٹیاں ہیں وہ آکشن پروسیڈنگز کو جا کے منٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد انشور کرتے ہیں کہ جو پرائسیز آکشن میں ہوئی ہیں ان کو شہر میں بھی ایمپلیمنٹ کیا جائے اور اس کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے ہمارے پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہیں جن کی تعداد تقریباً سیمنٹی پلاس ہیں اور ڈیلی ہم ان کی منٹرنگ کرتے ہیں ان کی ریپورٹ لیتے ہیں کہ کس پرائس کنٹرول میجسٹریٹ کی کیا اکٹیوٹی رہی ہے اور کیا اس کی پرفورمنس رہی ہے برطانوی اور جاپانی پولیس افسران کے وفت کا پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کا دورہ وفت کو آپریشنز اینڈ مانیٹرنگ سینٹر، ایمجنسی کنٹرول سینٹر، ڈسپیچ کنٹرول سینٹر کا دورہ کھرایا گیا چھہر اکنی وفت کو چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان نے آثورٹی بارے بریفنگ دی وفت کو پی پی آئی سی تھری سینٹر کے مختلف شباجات کا دورہ کھرایا گیا اور ایڈوانس ٹرافک مانیجمنٹ سسٹم اور الیکٹرونک چالاننگ کے نظام بارے بتایا گیا وفت کے شرکانے منصوبے میں جدید ترین ٹکنالوجی کے استعمال کو سراہا وفت نے دورہ کے اختتام پر سی ایو اکبر ناصر خان کو یادکاری شیری بھی پیش کی آئی جی پنجاب کیپنر ریٹائیڈ عارف نواز خان سے سینٹر پولیس آفس میں ایران کی انٹی نارکوٹکس پولیس وفت نے ملاقات کی منشیات سمگلنگ میں ملوث سماج دشمن اناصر کے خلاف کاریوائیوں کے لیے اطلاعات کے تبادلے پر اتفاق ہوا ایرانی وفت میں مسٹر امیت سروری لیٹینن جنرل لاؤ انفورسمنٹ اینڈ انٹی نارکوٹکس پولیس ایران سمیت دیگر افسران بھی شامل تھے آئی جی پنجاب نے ایڈیشنل آئی جی آپریشنز کو ایرانی انٹی نارکوٹکس پولیس کے ساتھ کوارڈینیشن کے لیے فوکل پرسن مقرر کر دیا لاہور پریس کلب میں کیبل آپریٹرز ایسوسییشن کے اوہدہ داروں کا بڑھا اعلان بھارتی چینلز کا مکمل بائیکارٹ کرتے ہوئے کشمیری آزادی تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا سعید احمد سعید کی ریپورٹ فدر پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسییشن مرک فرقا نے بھارتی چینلز اور فلموں کے مکمل بائیکارٹ کا اعلان کر دیا ہے تمام بھارتی چینلز کا مکمل طور پر تمام پاکستان کے کیبل آپریٹر بائیکارٹ کریں گے کوئی بھی کیبل آپریٹر کوئی بھارتی چینل اور بھارتی فلم نہیں دکھائے گا اور نہیں کسی کیبل پر بھارتی ایڈ چلیں گے رہنما آل پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسییشن کیپٹرن جببار کا کہنا ہے تمام کیبل اوپیٹرز چینل پر کشمیر بنے گا پاکستان ہم سب پاپ فوت کے ساتھ شانہ بچانہ ہیں اور کشمیر کی آزادی تک جنگ جاری رہے گی جیسے سلوگن چلائیں گے بس ایک ہی بات ہے کہ ہم پاکستان کی افواج کے ساتھ شانہ بچانہ کھڑے ہوئے ہیں ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ شانہ بچانہ کھڑے ہوئے ہیں ہم پمرہ کے ساتھ اس معاملات میں ہم انڈیا کے معاملات میں پمرہ کے ساتھ سیکسٹری تاہر چودری نے بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے کہا کیبل اپریٹرز ہر مہاد پر کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں آج میں اس فورم کے ذریعے ان لوپ ہولڈروں کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ آج کے بعد کوئی بھی انجیکشن نہ کریں اگر کوئی بھی وہ انجیکشن کریں گے تو پیمرہ کے ساتھ اور کسی بھی سرکاری ادارے کے ساتھ کیبل اپریٹر خود مل کے ان کے خلاف کاروائی کرے گا کیبل اپریٹر بھی کشمیریوں کی حمایت میں کھڑے ہو گئے جبکہ انہوں نے غیر قانونی نشریات کو روکنے کے لیے کمیٹی بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے کیمرہ میں ناسع مسعود کے ساتھ سعید احمد سعید سیٹی فورڈی ڈو ایپ کا حاجی زفر علی خان گروپ کی جانب سے کشمیر اور پاک افواج کیلئے پنجاب اسمبلی چوک تک ریلی نکالی گئے بھارتی بربریت کے خلاف مودی کا پتلا نظریات اشکیا گیا اول پاکستان کلرک اسوسییشن ہاری زفر علی خان گروپ کے کارکنان پنجاب اسمبلی کے سامنے کشمیریوں اور پاک افواج کے ساتھ اظہار ایک چہتی کے لیے جمع ہوئے اسی دوران کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف نارے بازی کی گئی ایپ کا کے مرکزی صبح صدر مختار گجر کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے حکومت پاکستان بھارت پر دباؤ بڑھائے مہتمہ اقاف اور مذہبی امور پنجاب کے زیر احتمام ایوان اقاف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کانفرنس کا انکات کیا گیا علم کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات پر روشنی ڈالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کانفرنس کی صدارت ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر تاہیر رضی بخاری نے کی کانفرنس میں خطیب داتدربار مفتی رمضان سیالوی مفتی اسحاق ساکی سمیت مہتمہ اقاف اور مذہبی امور پنجاب کے علماء کرام اور ملازمین بھی شریک ہوئے لاہور چیمبر آف کومیس ان انڈسٹری کے انتخابہ دو ہزار انیس بیس کی سرگرمیاں شروع ہو گئیں لاہور بزنسمن فرنٹ نے بھی الیکشن لڑنے کے لیے کمر کس لی چیرمن امجد چودری کی زیرہ صدارت تاجی رانوماوں اور سنتکاروں کا اہم اجلاس ہوا امجد چودری نے کہا کہ لاہور بزنسمن فرنٹ پوری قوت سے الیکشن لڑے گا لاہور چیمبر انتخابات کے حوالے سے لاہور بزنسمن فرنٹ کا اہم اجلاس چیرمن امجد چودری کی زیرہ صدارت ہوا اجلاس پر صدر لاہور بزنس پینٹرانٹ راجہ حسن اختر سردار اسمان خورم لودی محمد نئیم محمود رشید سید رزا بخاری آگا افتخار مسعود عالمبت ساجد عزیز میر امران اصدر محمد یاسین شمسی شاہ حسیب ملک تاریک آصف کوکر محمد عظیم عردیگر موجود تھے